خبر دیں آپ کو تحریک انصاف سپریم کورٹ میں پارٹی الیکشن کو جائز ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی شفاف الیکشن کا ڈھول پیٹرنے والی تحریک انصاف نے اپنے اندر ہی انتخابات نہ کرائے اپنے ہی الیکشن پر جھاڑو بھیڑ دیا تحریک انصاف کے وکلہ نے اپنی ہی پارٹی کا بڑھا گھر کر دیا فہاش قانونی غلطیاں پوری پارٹی کے گلے کا ٹاک بن گئی مزید بات کریں گے راجہ خالد ایڈوکیٹ امائی صاحب موجود راج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تحریک انصاف نے جو اپنی تمام جرہ کی تمام جو انہوں نے اپنے دلائل دیئے چیپ جسس سوالات پوچھتے ہی رہ گئے مگر کچھ پیش نہیں کر سکے کچھ واضح ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکے کیسے دیکھا آپ نے اس کو دیکھئے آرگومنٹس کا تعلق تو ہوتا ہے کہ آپ کا کیس کیا ہے آپ کا کاز کیا ہے آپ کے موقف کے اندر کتنی جان ہے کتنا سبسٹینس ہے وہ جو الیکشن ہوا تھا اس کا وہ ایک مزاق تھا موکری تھا اسے پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پارٹی جو کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا ہمیں برابر اور مساوی مواقع نہیں دی جا رہے تو دوسری طرف یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو ان کے ممبر تھے انہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دیا کہ کوئی مقابلے میں آئے اسے نامینیشن پیپرز دے اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے عمران حان صاحب جو جیل میں ہے اور اس وقت وہ پارٹی کے صدر نہیں ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو نامزد کر دیا کہ جی آپ نے فلان صدر ہے فلان سیکریٹری ہے اور ایک پارک میں بیٹھ کے تو اس پر مورے تصدیق سبت کر دی گئی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی کوئی ایک آت کے علاوہ باقی پولٹیکل پارٹیز میں بھی آئیڈیل طرح کے اور مناسب الیکشنز نہیں ہوتے جو ڈیموکریٹک نامز ہیں اس کے مطابق الیکشنز نہیں ہوتے لیکن وہ کم از کم خانہ پوری کرتے ہیں جو فارمیلیٹیز ہیں جو کوڈل فارمیلیٹیز ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں لیکن تحریک انصاف نے یہ بھی نہیں کیا اور نہ تو ووٹرز کی لسٹ چاری کی نہ بتایا کہ الیکٹورل کالج کیا ہوگا آہ نہ ہی یہ بتایا جو ممبر تھے ان کے جو گے وہاں پہ فارم لینے کے لیے اور کل جو سپریم کورٹ کے روبرو بھی پیش ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی اپنے طور پہ ہتنو سا کوشش کی کہ ہمیں نامینیشن پیپرز ملیں تاکہ ہم اپنا کینڈیچر پیس کر سکیں پارٹی کے سامنے لیکن نہیں دیے گے اس لیے کہ خطرہ تھا کہ شاید کوئی اور نہ منصب ہو جائے اکبر اس بابر صاحب نے جو جدوجود میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار گیارہ میں شروع کی تھی وہ آج رات کو جا کے بالکل حق اور سچ پہ ثابت ہوئی اور اس کا انتیجہ یہ نکلا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بلے کے انتخابی نشان سے معروم ہو گئی اب عمران حان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ ویسٹ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں یورپ کی تقلید میں بہت باتیں کرتے رہے ان کے جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ڈیموکریٹک پیکٹیسیز ہیں اس کے حالے سے انہوں نے بہت باتیں کی لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر کبھی بھی جو ان کے الیکشن سے یا جو وہ ٹکرز جاری کرتے ہیں مہرس سے جاری نہیں کیے جو ان کے ڈائی آٹ ورکرز تھے وہ ٹکرز سے معروم ہوتے رہے تو نتیجہ تن یہ ہوا کہ وہ جو ان کا پولٹی کل سٹیکچر تھا جو نیریٹیو تھا جو بیانیا تھا وہ دھڑم سے گر گیا کہ قطن ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں بلکہ عامریت کی بترین مثالیں رکم ہوئی ہیں اور صرف وہی ہوتا ہے ان کی پارٹی کے اندر قانون وہی ہے جو عمران حان صاحب سوچتے ہیں دستور وہی ہے جو عمران حان صاحب کی عقل اور دماغ میں آتا ہے ٹھیک ہے راج صاحب اماسات موجود رہے گا بیریسٹر وقاس عبریس صاحب نے بھی بجائن کیا وقاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تحریک انصاف نام میں ہی پارٹی میں پارٹی کے نام میں انصاف آ رہا ہے مگر وہ اپنی پارٹی کے اندر ہی پراپر طریقے سے انصاف نہیں کر سکے اور اپنی پارٹی میں جو صفاف الیکشن کا ڈھول پیٹتے تھے وہ ڈھول ہی پھٹ گیا ہے کیسے دیکھا آپ نے اس کو دیکھے پنجائے میں ایک شیر بولا جاتا ہے کچھ انجلی رامہ اکھی ہیں کچھ ازال سے گماندہ توک بھی تھی کچھ سیر دلو کی زالنسان کچھ آپ مرندہ شوک بھی تھی اگر آپ نے وہ پریس کانسیس کی سنی ہو جو سپیم کورٹ کے فیصلے کے بعد تھی جئی اس میں ورسٹر گوور نے بھی ورسٹر نیز اپر نے بھی اس چیز کا اقراب کیے اقرار کیا کہ ٹیکنیکلٹیز کی کچھ اس طرح کی جس کی وجہ سے وہ یہ ایکسپیکٹی انٹی سویڈ کر رہے تھے کہ فیصلہ جو ہے ہمارے حلاف آئے گا اور اس وجہ سے اس نے اولٹرنیٹیز اریجمنٹ بھی کر رکھی تھی اور دوسری پارٹی جو کری کے انتحاف نظر آتی تھی بلے بعد جس کا سیمبل تھا اس کے حالے سے بھی کرپلیشن کر رکھی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیگل ٹیم کے بعد کے یہ سب سے بڑا ایک لکونہ سا سکم تھا یہ کرنی تھی کہ یہ لوگ جو خود اپنے انٹرہ پارٹی جو انتہابات تھے اس کو ڈیو پروسس سے اور جو اس کے لیگل میرٹ سے ریکوائد مرس سے اس کے مطابق انڈکٹ نہیں کروا سکتے اور جب سپیم گوڑا پاکستان نے بارہا ان سے پوچھا کہ آپ کوئی دستاویزی چہادت دیں کوئی ثبوت دیں کیونکہ کوڈ کے اندر آپ کی جو بھی کنٹینشن ہے جو بھی کاظر آپ کی جو بھی کاظر آپ کی جو بھی کاظر آپ کی جو بھی اور میرا حیال ہے کہ کورٹ کو تنمیز کرنے میں مکمل طور پر نکام جو اور ایک اور امپورٹن چیز یہ تھی کہ سیکشن دو سو نو دو سو داس اور دو سو پندرہ کے تحت سے جو الیکشن کمیشن تھا یہ الیکشن ایک دوزار سترہ کی جدفات اس کے تحت مکمل طور پر مجاز دارہ ہے اور ایک سلیوٹ پاپر زرستہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی جو انٹرہ پارٹی انتہابات کو پروپرلی تندک نہ کروا سکتی انہ قارڈر سوید الیکشن ایک دوزار سوزار سیونٹین ایک چند روزار سوٹا پر کمیشن کے پاس چند روزار سوٹا کامل کے دوری مکم روزار سوٹا روزار سوٹا پارٹی جو بھارٹی کو اس سب کو اکم بلڈ روزار سے در مرکل طور پر اصلا کی ایک روزار سوٹا پر ایک شروع ملتک کی روزار سے اسے پر روزار سوٹا نے ایک طرف ایک آنچہ کی حول دیاری ہوگر ہرگرس آبکار ہر انتہابات کو چشن دے ہشنگ لیکسی ویشن پھر آگے بڑھے بجائے اس کے ایک فیصلہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے آپ کے لیے فیوریل ڈسی نہیں آ رہے اور پھر اس کے باوجود بھی آپ اس کتر نیگلیجنس کا یا ریکلیس ایٹیٹوڈ کا مظاہرہ کریں میرا حیال ہے کہ یہ کسی بھی صورت جو اپیشیٹیپ نہیں ہے تو اسی طرح ایک پوائنٹ اور جاننا چاہیں گے تحریک انصاف ریویو میں جا رہی ہے اس بہتر ہوگا اس کے لیے دیکھیں رویو میرا نہیں ہے آپ کے رویو جو ہے وہ کسی بھی صورت بہتر ہوگا جو آپ نے دیکھا گزشتہ دو ججز کے جو ریجی گنیشن تھے وہ بھی سیز کی گمازی کاسیوں ترجمانی کرتے تھے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں اپنے فیصلوں کے اندر فیور دیتے تھے ماضی قریب کے اندر یا ماضی باید کے اندر وہ لوگ بھی رضائل کر گئے تو ابھی جو اس وقت مجودہ سیناریو نظر آ رہے ہیں ڈیموکریٹی کتنے بھی پارٹیز ہیں شاید یہ سپریم کورڈ ان کو زیادہ فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہ جائز کہہ کر ہم پی ٹی اور طریقہ انصاف کی بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رویو جو ہے جس اس گوئنگ ٹوی آئیلڈ گوز سے آن دیا پارٹ اپ پی ٹی آئی آئیلڈ ٹوی آئیلڈ لیکن چونکہ ہمارے آئین کے اندر رویو کا جو ایک ریمیڈی دی گئی ہے تو وہ دیکن ٹیک ڈیس ریمیڈی اور آئیلڈی تو وہ آئیلڈ کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی مزاکہ نہیں لیکن میرا حیال ہے کہ جو فیشہ سپریم کورڈ نے دے دیا یاد کر بھی تک یہ انٹیکٹڈ رہے گا اور پی ٹی آئی ہے تو کنٹیسٹ ویڈ در کنٹیس اندر انڈپینڈنس کپیسٹی ہو انڈپینڈنس کپیسٹی اندر ہی جا کے انڈپینڈنٹ بھی ہی کنٹیسٹ کریں گے اور میرا نہیں ہیال کہ اب یہ بلے کا نشان جو کسی بھی صورت کو واپس ہوگا یا کوئی سطح کا موجودہ ہوگا یا میری کل ہوگا جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ سا کچھ بلے کا نشان ملتا ہوا کوئی چانس بھی نظر آیا اور ریویو میں جانا بھی شاید بکار ہوگا بیرستر وقاہ سبرل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا راجعہ خالد ایڈوکیٹ پی ایم آ ساتھ موجود ہے آپ کا ہی بہت شکریہ